موسیقی شانتی تھی اور ہر پل خود کو بیتر سے اولوکن کرنے کا افسر تھا پر اب جب یہ تین دن بیٹ گئے ہیں باہر جاؤں گا تو وہی جوان کا چٹوراپن بار 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 بات کرنے کی عادت ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ فالتو سمیہ ویتیت کرنا ہے سب دوبارہ سے واپس آ جائے گا میرے لئے کیا سمیق طریقہ ہے جن چیزوں کو خود ہی فالتو لکھ رہے ہو ان کو مجھ سے کیوں فالتو میں پوچھ رہے ہو جب جانتے ہو کہ یہ سب تمہارے جو طور طریقے ہیں ان میں بہت کچھ ویرت ہے تو ایک ویس کی طرح انسان کی طرح ویرت چیزوں کو پرے رکھو کیوں ان میں جا کے بار بار گرنا ہے ہماری دکت یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ دور کی باد کی دکت ہے ہماری زیادہ بڑی سمسیاں یہ ہے کہ جو باتیں ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں کہ نشچت روپ سے مورکتا کی ہیں ویرتتا کی ہیں ہم ان کو بھی چھوڑنے کا ساحس نہیں دکھاتے پکڑے بیٹھے رہتے ہیں اب اس میں کوئی سلاحکار کوئی گرو کوئی گرند کیا مدد کرے گا آپ کی کہیے آپ کے ہاتھ سے زبردستی نشہ تھوڑے ہی کوئی چھوڑانے آنے والا ہے آپ جانتے بوجھتے گلت دشاں میں قدم بڑھا رہے ہو تو کوئی آ کر کے آپ کو رسی سے باندھ کے تو صحیح دشاں میں نہیں کھینچ لے جائے گا وہ ستھتی بہت باد میں آتی ہے کہ اپنی درشتی سے تو مجھے جو کچھ سہی لگا میں نے سب کر لیا پھر بھی گلتیاں ہو جاتی ہیں تو تھوڑا دشا نردیش دیں وہ بہت باد میں آتا ہے نبی پرتیشت لڑائی تو اس بات کی ہے کہ بھائی سارو پرثم جو باتیں تم کو پرامانک طور پر نشچت طور پر پتا ہی ہے کی پیوکوفی کی ہیں ان کو کائے نہیں روکتے ختم کرتے یہ بات سب سے کہہ رہا ہوں میں اور دیکھئے انجانے میں ہوئی گلتی کی تو معافی ہے ہی آپ اپنے آپ کو معاف کر سکتے آپ کہتے ہیں یہ بلیکل ایسی بھول تھی جو روکی نہیں جا سکتی تھی ہم نے اپنی اور سے بہت دم لگایا لیکن اس معاملے میں ہم غلط نرنے کر بیٹھے اگر ایسا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں کہتے ہیں نا انسان گلتی کا پتلہ ہے ہو جاتی ہے گلتی کوئی بات نہیں لیکن ان گلتیوں کی کوئی معافی نہیں ہے جہاں آپ جانتے ہیں کی کیا سہی ہے کیا گلت ہے لیکن آپ جانتے بوچھتے گلت کو چنے وہاں کوئی معافی نہیں ہے وہاں آپ جیون بھر گلانی میں جیئیں گے پھر اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائیں گے اور یاد رکھیے گا سہی نرنے کا کوئی وکلپ نہیں ہوتا ہے پچتاوہ کی وقت رہتے سہی فیصلہ کیا نہیں اور اس کی کچھتی پورتی کر رہے ہیں چھ سال پچتا کر کے چھ سال نہیں تم چھے جنم پچتاو اب وہ پیچھے کا غلط نرنے پلٹنے والا نہیں ہے تو اسی لئے جب گھڑی ہو فیصلہ کرنے کی اس وقت پر دل کڑا کر کے صحیح فیصلہ کرو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ویویک پور وقت صحیح فیصلہ کرو کیونکہ ویویک تو یہی بتاتا ہے کیا صحیح کیا غلط ویویک اپنا کام کر چکتا ہے بتا دیتا ہے کیا صحیح کیا غلط لیکن ہم ایسے خراف آتی ہیں کہ پتا بھی ہوتا ہے غلط تو بھی غلط ہی کر جاتے ہیں اس کی کوئی معافی نہیں ہے بلکل کوئی معافی نہیں ہے وہاں تو پھر کرم دنڈب گھتنا پڑے گا بہت تڑپنا پڑے گا مت کریے گا ایسا مت کریے گا فیصلے کی گھڑی کچھ دیر کی چنوٹی ہوتی ہے لالچ ڈر واسنا یہ سب تھوڑی دیر کے لیے بہت اکسا رہے ہوتے ہیں آکرشت کر رہے ہوتے ہیں حملہ کر رہے ہوتے ہیں وار ان کا وار بس دو منٹ پانچ منٹ ایک گھڑی آدھی گھڑی آدھا گھنٹا ایک گھنٹا ایک دن دو دن جھیلنا ہوتا ہے اتنی دیر ان کا وار یا ان کا لالچ برداشت کر لے جاؤ تو پھر زندگی بھر کے لیے گھروں سے جیو گے اور وہ جو ان کا کچھ دیر کا آکرمن ہوتا ہے اگر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے تو زندگی بھر کے لیے پچتاوا کھڑا ہوتا ہے آپ چلے جا رہے ہیں اور کچھ کھانے پینے کی دکان ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آج آپ یہ تھا اوشکتہ کھا چکے ہیں پہلے ہی آپ کو وہ سب جو دکھائی دے رہا ہے دکانوں میں وہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ جو تیل کی گندھ رہی ہے اور جو پکوان کا ساندر دکھائی دے رہا ہے اور وہاں پر جو لوگ کھڑے ہیں ان کی ہسی اور بھیڑ کا اکرشن وہ سب کچھ دو منٹ کے لیے ہماری چیتنا پر کبزہ کر لیتا ہے کر لیتا ہے نا بس وہ دو منٹ جھیل جانا ہے جتنی دیر میں وہ دکان پار کر جائیں بس اتنی دیر کے لیے جھیل جانا ہے اور جھیل گئے اس کے بعد پھر بھوک یاد بھی نہیں آئے گی کیونکہ واسطہ میں وہاں جو کچھ دکھائی دے رہا تھا اس کی آپ کو ضرورت تھی بھی نہیں اسی لیے آگے نکل گئے تو پھر کچھ یاد بھی نہیں آئے گا لیکن وہ جو دو منٹ کا انترال ہے اس میں اگر آپ کمزور پڑ گئے ٹوٹ گئے تو ماملہ پھر گیا اندر اور جو اندر گیا اب وہ اپنا زہر تو دکھائے گا اب اس سے نہیں بچ پاؤ گیا بچ لوگیں یہی بات جیون کے ادھکانش نرنےوں میں زیادہ تر پرستھتیوں میں لاغو ہوتی ہے لہر کی طرح آتی ہے مائیا کبھی سمودر میں تھوڑے اندر تک پرویش کر رہا ہے کریے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو لہر آتی ہے اور دھکا دیتی ہے چوٹ کرتی ہے کچھ کچھ دیر میں آتی ہیں لہریں بس اس کو وہ جو کشن ہے نا جب وہ چوٹ کر رہی ہے اس سمیں پاؤں جما کر کے جھیل جانا ہے بس اتنا جھیل گئے اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ساگر آپ کے لیے ستھر ہو جاتا ہے پھر کچھ دیرے پھر لہر آئے گی جب آئے گی جھیل جانا اور یہی اگر گھٹنے ٹیک دو اس وقت گر جاؤ تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے کون جانے لہر آپ کو کہاں تک بہا کر لے جائے کیونکہ اب بات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اب آپ کے قدم ٹوٹ چکے ہیں اب آپ لہر کے رحموں کرم پر ہو وہ آپ کو کہیں بھی لے جا سکتی ہے تو یہ جو آویگ اٹھتے ہیں بھیتر یاد رکھنا کشنک ہوتے ہیں اسیم انانت تو صرف سچائی ہوتی ہے جھوٹ کی مجبوری ہے کہ وہ ہمیشہ کشنک ہوتا ہے جھوٹ کی مجبوری ہماری طاقت ہے جھوٹ کی مجبوری ہمارا آسرا ہے ہم کو پتہ ہے کہ یہ جو ابھی آفت آئی ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے آئی ہے پس اس تھوڑی دیر تات بھیج کے کھڑے ہو جانا ہے تھوڑی دیر بس اس تھوڑی دیر کوئی گلت نردہ نہیں لے 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 پھر سب اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا ہم موسیقی موسیقی موسیقی